تاخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ جب میں آدم کے جسم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا اور اس طرح فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ اس مخصوص روح کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے وجود بشر میں پھونکی ابلیس جس کا اصل نام حارس تھا جو کہ ایک جن کی نسل سے تھا لیکن فرشتوں کے درمیان کسرت سے عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ خدا کے ممتاز عبادت گزاروں میں قرار پایا اور اس نے چھ ہزار سال تک خدا کی عبادت کی اور یہ مقام حاصل کیا آدم کو سجدے کرنے کے وقت جب تمام فرشتوں نے حکم الہی سے فوراں آدم کے سامنے جھگ گئے لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافرین کی صف میں شامل ہو گیا اور اسی طرح جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا نکال نکال